اسلام علیکم بابا رازم موجودہ پاکستانی جنریشن کا سب سے بہترین کرکٹر انگلینڈ کیا گئیں دوسرے ہوتی سے ٹیسٹ میچ سے ٹاپ کر دیئے گئے کنگ بابا رازم اپنے ہی دربار کے اندر اپنے درباریوں کی اتھرو انہیں باہر نکال دیا گیا یہ سب سے بڑی خبر ہے آج کی جو سوشل میڈیا کے برگردش کر رہی ہے اور بابا رازم جو پاکستان کی میڈیا کے اندر پاکستانی یوٹیوبر پاکستان کرکٹ کے ڈان فال کی ایک بڑی وجہ قرار دے رہے تھے انہیں ڈراب کر دیا گیا ہے اور اب انگلینڈ کے اگنس پاکستان نے دوسرے اور تیسے ٹیسٹ میچ کے لیے ان کو ریلیز کر دیا اور یہ ایک مطلب اب بابا رازم آپ کو دوسرے اور تیسے ٹیسٹ میچ کے اندر انگلینڈ کے اگنس نہ تو ریسنگ روم کو میں دیکھیں کہ وہ ابھی لاہور چلے گئے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر تھی اور وہ بابا رازم جنہوں نے پاکستان کرکٹ کا وہ عروج بچایا گو کہ وہ کوئی بڑی آئی سی سی کا ایونٹ نہیں جیت سکے لیکن ان کی کیپٹینسی کے اندر جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے تینوں فال میٹس کے اندر آئی سی سی رنکنگ کے اندر ٹاپ فائیب کے اندر جگہ بنائی تو وہ بابا رازم کی کنسسٹنسی تھی جو دوزار انیسی لے کر وہ پاکستان کرکٹ کے لیے کھیرتے رہے اور پاکستان کرکٹ کے اندر انہوں نے کر کے دیکھایا اور ان کا کمپیریزن ویرات کلی اور بڑے بڑے بیٹر سے کیا جاتا تھا اور ان کی ٹیکنیکس کو لے کر بڑی بات چیت کی تھی تھی پوری دنیا کے اندر کیونکہ وہ ٹیکنیکل پرفیکٹ بیٹسمن اور ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک ٹیکنیکل پرفیکٹ بیٹسمن ملا تھا جس کے اوپر بڑے لوگوں نے بات چیت کی لیکن ان کے ہیٹرز بھی پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہت زیدہ تھے لہذا آج وہ تو ڈراپ ہو چکے اب پاکستان کو دوسرا اور تیسرا ٹیسٹ میں جیتنا چاہیے انگلینڈز کی اگنسٹ کیونکہ آپ کے لئے دون فال کا سب سے بڑا کردار آپ کی نظر میں جو بابرازم تھا وہ اس ٹیم میں اب شامل نہیں ہے ٹھیک ہے بابرازم کی کچھ اپنے بھی غلطی ہیں تھی جب وہ کپتان تھے انہیں ایمبریسنگ طریقے سے اٹھایا گیا تھا اور پھر دوزار چوبیس کے اندر جب مسلم نکوی صاحب پاکستان پی سی بی کے چیئرمن بنے